شیو کمار بٹاولی صاحب سے کہا گیا کیوں نہ وہ ایک قویتہ گرو گوبند سنگھ جی کے نام پر لکھیں تو انہوں نے بڑا سوچنے کے بات کہا کہ میرے پاس ایسی لفظ نہیں ہے جو کہ میں ان کے لیے قویتہ لکھ پاؤں میری جو قویتہ ہوئی بہت بزدل ہوئی جو ان کے کارنامے ہیں مہان شکشیت ہیں انہوں نے ایسے ایسے کام کے ہیں کہ میرے گیت بہت چھوٹے پڑیں گے مگر پھر بھی انہوں نے ایک قویتہ لکھی ہے جس کو انہوں نے آرتی کا نام دیا ہے آرتی کریں اس سکشیت کی گرو گوبند سنگھ جی کے لیجئے میں آپ کو وہ قویتہ پڑھ کے سناتا ہوں آرتی میں کس ہنجودہ دیوہ بال کے تیری آرتی گاما میں کیڑے شبدے بھوئے تے منگن گیت آج جاما جو تنوں کرن لئی پیٹا میں تیرے دوارے تے آوا میرا کوئی گیت نہیں ایسا جو تیرے میچ آ جاوے پرے بازار وچ جاکے جو اپنا سر کٹا آوے جو آپ نے سو بل چھندے بول نیہاں وچ چنا آوے تہائے شبد متلوار دا پانی پی آ آوے جو لٹ جاوے تے مڑوی یارڈرے دے ستھڑیاں گاوے جڑی دے خمدی للکار سو باجان کھا جاوے میں کنج تلوار دی گانی اج اپنے گیت گل پاواں میرا ہر گیت بزے لے میں کیڑا گیت اج گاواں میں کیڑے بول دی پینڈاں لے تیرے دوار دے آنا میرے گیتان دی میں فلچوں کوئی او گیت نہیں لبدا جو تیرے سیس منگنتے تیرے صحابے کھڑا ہوئے جو میلے ہو چکے لوہے نو آپ نے کھون وچتوئے کہ جس دی موت پچھوں جوش نو کوئی شبد نہ روئے کی جس نو پیڑتا کی پیڑتا احساس نہ چھووے جو لوہا پی سکے وہ گیت کتوں لے کے میں آوام میں اپنی پیڑ دے احساس کو لوں دور گن جاما میں تیری استطیدہ گیت چاہندہ ہاں کی او ہووے جدے ہتھ سچ دی تلوار تے نینچ رو ہووے جدے وچھ وطن دی مٹی لئی انتاندہ مو ہووے جدے وچھ لاؤ تیرے دی رلی لالی تے لوے ہووے میں آپ نے لاؤ دا کسے گیت نو ٹکا کی میں لاؤا میں بزدل گیت لے کے کس طرح تیری دوار تے آوام میں چوندہ ایس تو پہلا کی تیری آرتی گاؤا میں میلے شبد تو کے جیب تی کلی تے پا آواما تے میلے شبد سکتن تیک تیری ہر پیڑ چماؤا تیری ہر پیڑ تے ہنجودہ ایک سورج جگہ آواما میں لوحہ پین دی عادت ترا گیتا نو پا آواما میں شاید پھر کچھ پیٹا کرن جو ہو جاؤا میں بزدل گیت لے کے کس طہا تیری دوارے تے آواما میں کیڑے شبد تے بھوئے تے منگن گیت اچھ جاؤا میرا ہر گیت بزدل ہے میں کیڑا گیت اچھ گاؤا میں کیڑا گیت اچھ گاؤا